بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال اسلامک سٹوری یوٹیوب چینل کے معزز دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بلال اسلامک سٹوری کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اس کی سلطنت اور ریایہ بادشاہ کے زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی بادشاہ نے اپنے انتظامات بہت زیادہ اچھے کی ہوئے تھے اس پر وہ بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا اس بادشاہ کی ساتھ بیٹیاں تھی ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں اس کے پاس دربار میں حاضر ہو گئیں اب بادشاہ نے سب سے ایک ہی سوال کیا تمہیں یہ آسائش اور آرام کس نے دیا ہے اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کی من پسند گیرے کی انگوٹھی دی جائے گی ایک ایک کر کے بادشاہ کی ساتھ بیٹیوں میں سے چھ بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے بادشاہ کو ان سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں قیمتی انگوٹھیاں دے دی بادشاہ نے دیکھا کہ ساتھویں بیٹی خاموش کھڑی ہے جب بادشاہ نے اسے طلب گیا تو وہ کہنے لگی مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے عطا کیا ہے آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کے دیا ہوا ہے بادشاہ کو اس کی بات سن کر عصہ آ گیا اور کہنے لگا تمہیں یہ سب میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کو سب قیمتی لباس لے کر جوارات واپس لے لیے جائیں اور اسے عام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتا چلے کہ وہاں اسے یہ سب کچھ دینے والا کون ہے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اس کو کیسے ملے گا لہذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سبائی جنگل میں چھوڑ آئے شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آگئی اب شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکھڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جنوروں کے عملے سے محفوظ ہو جاؤں شہزادی لکھڑیاں جمع کرنے لگی چلتے چلتے وہ کافی دور آگئی اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے وہ حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آگیا اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب پہنچ گئی گھر کے قریب گئی تو اسے گھر میں سے بوڑے آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی جو ساتھ ہی پانی بھی مانگ رہا تھا شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بوڑے کو پانی دیا جب اس کی کھانسی روک گئی تو اس نے اتنے بڑے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی جس پر شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا وہ بوڑا کہنے لگا بیٹی میں یہاں پر اکیلہ رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں میں ہفتے میں سات دن شہر میں کام کرتا ہوں بس ایک آت دن یہاں آ کر رہتا ہوں لہذا تم یہاں آرام سے رہو میں جو کماؤں گا اسی میں سے تم بھی گزارا کر لینا اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں ایک پناہ مل گئی وہ بوڑا آدمی اگرے روز شہر چلا گیا شہزادی نے گھر کو صاف کیا دھر سمندر کے قریب ہی تھا زیادہ اسے پانی لانے میں کوئی دکت نہ ہوئی اس بوڑے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دویا آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا رات ہوئی اور شہزادی سو گئی جب صبح کو اٹھی تو اس نے باہر رکھا دودھ کا برطن خالی پایا لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سامپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دے دیتا ہے یہ دودھ کسی سامپ نے پیا اور بدلے میں یہاں پر لال چھوڑ گیا اور اگلی رات بھی اسی طرح آدھا دودھ دروازے پر رکھا اگلی صبح بھی اسے ایسا ہی لال دروازے پر پڑا ملا شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا اس طرح سات روز گزر گئے شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز اسے وہاں سے لال ملتا سات دنوں کے بعد وہ بڑا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن دے سکے شہزادی نے بابا کو سات دن کا پورا واقعہ سنایا اور بابا کو لال دیئے کہ آپ ان کو شہر میں بیچ کر ان کی قیمت لے آئیں اور آتے ہوئے اپنے ساتھ مال کی تعمیج کے لئے مستری لائے گا تین لال دینے کے بعد باقی کے چار لال کی مالہ بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیے اب شہزادی نے جنگل میں ایک بے حد خوصورت محل بنوایا اور نہایت شان و شوقت کے ساتھ وہ اور بڑا بابا اس محل میں رہنے لگے اس کے محل میں بہت سے نوکر چاکر تھے جو شہزادی کے اتنے سلوک سے بہت ہی معتاثر اور خوش تھے شہزادی کے دوم جلد ہی دور دور تک پھیل گئی اب اس بات کی خبر شہزادی کے والد کو ہی لیکن اسے علم نہ تھا یہ کون ہے بادشاہ نے اپنے سپائیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بڑھویا شہزادی نے اس بات پر مندور کر لیا کہ بادشاہ اپنی چھ بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لائے گا چنانچہ کچھ دنوں بعد شہزادی سے ملاقات کے لیے بادشاہ نے چھ بیٹیوں کے امراض شہزادی کے محل پہنچ گیا ان کا بے حد شاندار استقبال کیا گیا کی ہوئے تھی لیکن اس نے نقاب پینا ہوا تھا بادشاہ نے اسرار کیا کہ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں اور میرے ساتھ بھی تو خواتین ہیں آپ چاہیں تو نقاب اتار سکتی ہیں شہزادی نے کہا ٹھیک ہے اب میں تیار ہو کر آتی ہوں بادشاہ کی باقی بیٹیوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ اتنا تو تیار ہیں اب اور کیا تیار ہو کر آئیں گی شہزادی وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے لباس اسی لباس میں آگئی جس میں اس بادشاہ نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا بادشاہ اسے دے کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بیٹی کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور شہزادی کے پاس کام کرتی ہو ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا گئے ہوں گے کیونکہ اگلے روز میرے سپائی آئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر شہزادی کا نام و نشان نہیں ملا اور تم تو زندہ ہو میں شہزادی سے زیادہ لے کر اس نے بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا اب بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو پلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان پر غرور کیا بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بین کی قسمت پر رشت کرنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کچھ ادا کرتا میرے موتر مزید دوستو اس دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے لیکن ہم لوگ غرور و تقبر میں آ کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں خود کو اس دنیا کا ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں مگر حقیقت جے ہے کہ ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ مسافر ہیں یہاں پر تھوڑا وقت رہیں گے اور آگے نکل جائیں گے ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے ہاتھ خالی تھے ہمارے پاس کیا تھا کچھ بھی نہ تھا جو کچھ دیا اللہ نے دیا جو کچھ کمائا اللہ کے حقام اور اس کی مربانی کی وجہ سے کمائا اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تب بھی ہم خالی ہاتھ ہوں گے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا تو پھر ہم لوگ خود کو اس دنیا کا مالک کیوں سمجھتے ہیں بے شک اس دنیا کا مالک صرف اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ